دوستو موڈل اور ایکٹریس پونم پانڈے کی ڈیت کی نیوز نے سبھی کو جھک جور کر رکھ دیا تھا شکروار کو ایکٹریس کے انسٹا ایک آنٹ سے ان کی مینجر نے سروائیکل کینسر کی وجہ سے ان کی موت کی جانکاری دی تھی جس کے بعد یہ خبر شوشل میڈیا پر فیل گئی تھی حالانکہ کچھ نہیں سے پونم کا پبلیسٹی سٹنٹ بھی بتایا پونم کی سج میں ڈیت ہوئی ہے یا پی آر سٹنٹ تھا اس کی سچائی سامنے آگئی ہے شکروار کو پونم پانڈے کی ڈیت کی خبر نے مرنجن جگت میں حلچل مچا دی تھی تمام فینس اور سیلیبرٹی فرینس نے ایکٹریس کی اچانک آئی موت کی خبر پر دکھ جتایا تھا شوشل میڈیا پر ایسی بھی خبریں آئی تھی کہ پونم کی فیملی کو بھی کانٹیکٹ کیا لیکن وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آیا اب پونم پانڈے کے ایکاؤنٹ سے ان کے دو بیک ٹو بیک ویڈیوز سامنے آئیں پونم نے ویڈیو شیئر کر افواف ہلانے کی وجہ بھی بتائیں انہوں نے کہا سروائیکل کینسر سے میری ڈیت نہیں ہوئی لیکن اس سے کئی محلاؤں کی جان جا چکی ہے جنہیں اس بات کی جانکاری نہیں کہ سروائیکل کینسر سے کیسے بچاو کیا جا سکتا ہے ایچ پی وی ویکسین اور شروعات اسٹیج میں ڈیٹیکشن ٹیسٹ لینے پر اس سے بچاو کیا جا سکتا ہے اس ڈیجیز سے کسی کی جان نہ جائے اس سے بچاو کوپائے ہمارے پاس ہیں اسی کے ساتھ پونم نے ایک اور ویڈیو شیئر کر جس میں ویس اپوا کو فیلانے کیلئے معافی مانگتی نظر آ رہی ہے پونم نے کہا کہ انہوں نے سروائیکل کینسر کے لئے آویڈنیس فیلانے کیلئے اپنی ڈیت کی جھوٹی خبر فیلائی تھی انہوں نے کہا کہ سروائیکل کینسر کے بارے میں جلدی کوئی بات نہیں کرتا لوگوں کو جاگرک کرنے کے لئے ناٹک کرنا پڑا